بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ان کی سیچوئیشن کیسی ہے حالت کیسی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر میں بتاتا جوں کہ الحمدللہ ان کی جان بچ گئی ہے اور وہ بہتر بھی ہیں پہلے سے کل جب یہ واقعی عرون ماں ہوا تو میں بھی اس وقت ایک مجلس میں تھا اور باقی زاکرین نے بھی وہاں پر دعا بھی کروائی ان کی صحت کے لیے ان کی سلامدی کے لیے اور سب سے پہلے میں آپ کو ان کی پکچر دکھا دیتا ہوں ان کی گاڑی کی کہ ان کی جو ہے گاڑی کی کیا حالت ہو گئی تھی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک پکچر ہے یہاں پر دیکھیں تو فرانٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو لیف سائیڈ سے یہاں پر گاڑی لگی تھی اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کہاں اور کیسے ہوا تو یہ بلکستر روڈ پر جا رہے تھے اور وہاں پر جہاں پر کافی مومنین سے یہی سننے کو ملے یہ میرے پاس افیشیل نیوز نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے مومنین سے ہی سننے کو ملے کہ یہ جو ڈرائیور تھے تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے جس وجہ سے وہاں پر جب آنکھ لگتی ہے تو سامنے ایک ٹرک جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جا کر یہ گاڑی کی سائیڈ لگ جاتی ہے تو فرق بحاری صاحب کیونکہ وہ بیک سیٹ پر تھے تو اس وجہ سے یہاں تک اگر آپ ان کی گاڑی کی سیچویشن دیکھیں اگر وہ اللہ نہ کرے فرانٹ سائیڈ پر ہوتے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کی جان بائی سکتی تھی لیکن الحمدللہ کیونکہ وہ بیک سائیڈ پر تھے تو کافی ان کی بچت ہو گئی ادروائز بہت زیادہ بوری سیچویشن ہو سکتی تھی اگر وہ فرانٹ سیٹ پر ہوتے اور جو ڈرائیور سیٹ ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں بھی ایک ویڈیو ہے اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے وہ ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ان کی گاڑی کی سیچویشن آپ دیکھ لیں یہ مین روڈ ہے یہاں پر موٹر وی ہے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی کی سائیڈ دیکھیں مکمل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے ٹائر بھی ایک براسٹ ہوا تھا یہاں پر ٹائر کا دیکھیں ریم بھی جہاں پر ٹوٹا ہوا ہے تو جو ڈرائیور سیٹ ہے وہ بالکل ہی یہاں پر سیف تھی جس وجہ سے ڈرائیور کی بھی بچت ہو جاتی ہے لیکن فروغ باز سے کیونکہ وہ بیک سیٹ پر ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں ہوگا ہڈی آئی تنگ وہ بھی وہاں پر فریکچر ہوئی ہے اور ان کے کافی زیادہ آنکھ پر چھوٹا یہ ان کی میں پکچر دکھا دیتا ہوں ایکسیڈنٹ کے بعد کی یہ اس وقت پکچر جو ایک سامنے آئی تھی سب سے پہلے تو یہاں پر کافی مومنین اور میں خود بھی ڈر گیا تھا کہ اس طرح انہوں نے اس فیس کو یہاں پر کور کی ہوا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی بوری سیچویشن ہے لیکن بعد میں جب یہ ایک ویڈیو جاری کی گئی جس کے اندر وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں یہ ہے وہ ویڈیو جہاں پر یہ سرجری ہو کر واپس آتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں نوز پر بہت زیادہ چھوٹیں لگی ہیں اور یہاں پر بھی وہ بہوشی کی حالت میں ہی تھے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر ان کی بچت ہو جاتی ہے ابھی یہ علامہ آکل صاحب ان کی انفرمیشن دے رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو جہاں پر دکھا دیتا ہوں مہترم مومنین کرام اسلام علیکم جیسا کہ آپ کیل میں زاکر علی بیت جناب صلی اللہ علیہ وسلم فروق عباد مغرد صاحب کا ایک لڑکار کے بزرز روڈ ایکسن ہو گوا لیکن الحمدللہ اب ان کی عادت خطرے سے باہر ہے ان کی نعاق کی سرجری جو ہے وہ ہوئی ہے نعاق کی سرجری ہوئی ہے الحمدللہ مولا کے سرکے سے وہ خطرے سے باہر ہیں آپ تمام مومنین سے مزارش ہیں کہ انہیں اپنی آپ دعاوں میں یاد رکھئے ضرور یہ آئی ٹھنک وہاں پر پہنچ گئے تھے وقت پر ہی اور انہوں نے پھر مومنین کو بتایا بھی یہاں پر کہ ان کی جان جائے وہ خطرے سے باہر ہے تو یہاں پر ایک اور پکچر ہے جو ابھی ان کی لیس ٹیسٹ پکچر آئی ہے تو آئی ٹھنک یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی فی الحال ان کی سیچویشن کیسی ہے یہ وہ پکچر ہے یہاں پر دیکھ لیں ان کی ناک کی جو ہے وہ سرجری ہوئی ہے اور یہاں پر آنکھ پر بھی دیکھیں اوپر آئی برو پر تو یہاں پر ان کو سٹیچز لگی ہیں تو یہ فی الحال ان کی سیچویشن ہے انشاءاللہ مولک کرم سے اور بہتر ہو جائیں گے آپ مومنین کی دعاوں سے اور صدقہ محمد وعالمحمد کا ہم بھی دعا کرتے ہیں اور جتنے آپ مجالس میں ہوں تو وہاں پر بھی ان کے لئے ضرور آپ دعا کرویں تاکہ مالک ان کو صحت دے اور جلد دست جلد یہ واپس اپنی مجالس کا جو سلسلہ جاری رکھ سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ